ان کے ہوتے ہوئے اب ان سک پلیئرز کو دیکھیں اور زمبابے کی ٹیم کو دیکھیں یا زمبابے کی بیٹنگ لائن اپ کو دیکھیں کہیں میچ ہوتی ہے کوئی سی بھی چیز میچ ہوتی ہے اگر پاکستان کی بیٹنگ دیکھیں پہلے نمبر سے لے کے چھٹے ساتھ تک یا ان کو دیکھیں ایون آمیر جمال کو بھی آپ ڈال لو کئی نظر نہیں آگی ہمارے دلوں میں پھر بھی ڈر رہتا ہے جب زمبابے سے کھیلتے ہیں ہم ہمارے اندر دل رہتا ہے ہم آپ دیکھ لیں جتنے بھی کرکٹرز ہمارے ٹی وی بیٹھتے ہیں وہ زمبابے کے بارے میں کہتے ہیں اس ٹیم کو ہلکا نہیں لینا اس ٹیم کو ہلکا نہیں لینا یہ ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے اگیس انہوں نے کیا ہوا نا کچھ نا کچھ اسی لیے ہم کیا تھے اور وہ ہی ہوتا ہے جب میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ گھرائے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب میچ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی گھرائے ہوتے ہیں یار پتے ہیں زمبابے سے نا ہر جے اور اگر یہ پورا میچ ہو بھی جاتا تو مجھے ایسا لگتا سو بھی ٹیم آؤٹ ہو نہیں لی اس سے اندر در ٹیم آؤٹ ہو جانی تھی آپ کس قسم کرد کھیلنے جا رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا مو گھو اٹھایا آپ چلے گے وہاں پر اور آپ کے لئے وہ سہرے لگے کھڑے ہوں گے کہ آپ کو میچ سے پکڑا دیں گے یار آپ فر گوٹ سک آپ زمبابے سے ہار رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ چیز نہیں آ رہی کہ آپ کی کرکٹ ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں اور مینجیمنٹ سے لے کے پی جی بی چیئر بین تک سارے ہی سارے نل بٹا نل بیٹھے ہوئے ہیں اکل ہی نہیں ہے کس کو سٹیک کرنا ہے کس کو لے کے جانا ہے کھلانے آپ نے چار بول رہے ہیں کھلا آپ دین فاس بول رہے ہیں میڈل آرڈر آپ کو چاہیے آپ سٹیک کو چھوڑ کر رہے ہیں یار ایسی لانت ایسی لانت بھئیا کیا کر رہو تم لوگ اور جن لوگوں کو وہ اتنی بڑی بڑی رینک ٹرنر پر انڈیان بیٹنگ فلوپ ہوتی ہوئی دکھی تھی آج کہا ہوں تم لوگ درہ بہار تو آؤ مارکٹ میں اپنے لوگ اپنے تی سی ٹرن ہوئی اور پڑ گئے بے زتی بے شرمی اور وہ جو سلسلہ وہ روک ہی نہیں رہا زمباوی نے ان کو پھینٹ دیا پہلے میچ میں پھینٹ دیا انہوں نے وہ گھٹتے پڑتے دوستوں کیا اور دوستوں کے جواب میں انہوں نے ان کو لٹا دیا اور ایسا لٹایا کہ پھر اٹھنے نہیں دیا یہ تو بارش ہوگی بیچ میں ورنہ کہیں نہ کہیں ڈی ایل میتھڈ پہ جیت گیا زمباوی دس انڈ ڈیٹ یہ میچ پورا ہوتا ہے یہ سو بے پورے نپٹ رہے تھے یہ سو رنس پہ پوری کی پوری ان پہ چھٹی ہو جانی تھی سو کو یہ پار نہ کرتے یہ شرمندگی سے مزید بچ گئے ہیں کہ بارش کی وجہ سے بچ گئے ہیں ورنہ سو رنس کے اندر اندر ہی آؤٹ ہوتے ساری ٹیم ہی زمباوی جاتی ہیں لیکن زمباوی نے ان کے ساتھ میچ ڈالا ہوئے بھائی زمباوی نے دوستو زمباوی کے ہاتھوں پاکستان پہلا ونڈے ویچ ایٹی رنس سے ہار کیا ہے یہ ڈی ایل ایس لگا ہے ابھی ایٹی رنس سے ہار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بارش ہوئی ہے تو شکر ہے کچھ عزت بچی ویسے عزت کیا بچنی ہے سارٹ پر پاکستان کے چھے آؤٹ ہیں وہ پاکستان جس کے چالیس پر صرف دو آؤٹ تھے اور زمباوی کے خلاف آپ کھیل رہے ہیں پھر فیفٹی ایٹ پر آپ کے چھے آؤٹ ہوئے تھے یعنی چار بلے باس محس بیس رنس کے اوپر آؤٹ ہو رہے ہیں کہاں پر زمباوی میں زمباوی کے خلاف مطلب کرکٹ کو پر ہمیں کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا کہ زمباوی کے خلاف ہم سوچیں کہ ہمارے اپننگ بلے باس نہیں چلے ہمارے میڈرالر کلیپس کر گیا ہمارے بولرز نے جو تیر اینڈر ہے ان کو جلدی آؤٹ نہیں کر پا اس لئے ہم ہار گئے تو شاید یہ سوچنے میں بھی تھوڑی شرم آتی ہے شین وان لگا ہوا تھا مطایا ملڈی درم تھا شاہن ویلیمز سکندر رضا نہیں پکڑے جا رہے ہیں دوب مرنے کا مقام ہے پاکستان ٹیم کے لیے پاکستان ٹیم کی عادت بن چکی ہے کہ آ بیل ہمیں مار ہم پہ پریشر ڈالو ہم دب جائیں گے ہمیں تھوڑا سا ڈراؤ ہم ڈر جائیں گے ہم پہ چڑو ہم لیٹ جائیں گے یہ وہ ٹیم ہی نہیں ہے جس کا ایک بھی سینئر پلئیر اپنے بلبوتے پہ اکیلا آپ کو بلے کے ساتھ میچ جتوا کی دکھائے جہین دوستو آپ سب کو انڈیا میں جان پر سواجت ہے دوستو آج دن بھر میں کرکٹ کے اوپر تو آپ سب کو پتا ہی ہے اپڈیٹ کے بعد ہی اپڈیٹ ہے پہلے بھارت آسٹریلیا کو پورت میں جس حساب سے ایک طریقہ آپ کہہ سکتے ہو ان کا کمر تھوڑا ہے بس ابھی جتنا ہی باقی رہ گیا ہے اور وہ تو کل ساہد ہو سکے تو لانچ کے بھی تری ہم جیت جائیں گے پھر آئی پیل کے اوکشن میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ریکرڈ ٹوٹ رہا ہے اس بیج میں پاکستان جیمباوے کے ساتھ بھی ہار گیا ہے ساہد آپ کو پتا نہیں ہو آپ یہ سارے خور کے بیچ میں یہ نیو چھپ گیا ہے لیکن بڑا اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان جیمباوے سے ایک طریقہ آپ کہہ سکتے ہو بوری طریقے سے ہارا ہے بارش نے ایجت تھوڑا بچا لیا نہیں تو ساہد ساتر اسی ران پہ یہ نپٹ ہی جاتے اس بات کو لے کر پاکستان میں جو رونا دونا ہو رہا ہے آپ آخر تک یہ ویڈیو کو انجل کریے میں ملوں گا آپ سب سے ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سیئر کرنا بلکل مات بھولئے شرم اس لیے آتی ہے کہ ایک طرف انڈیا ہے جو کہ ہمارا ہمسائے دیس ہے اور ہر چیزوں پہ ہم مقابلہ کرتے ہیں ان سے وہ پرتھ میں جھنڈے گاڑ رہے ہیں اوپر پاکستان ہے نسبتاً کیا بہت ہی کمزور ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں اور فارمیٹ بھی پاکستان کا پسندید ہے ونڈے میں ابھی ہم اسٹیلیا کو ہرا کی آئے ہیں دو ایک سے پھر ہم زمباوے گئے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان جہاں سفر کرتا ہے وہیں کے رنگ میں رچا جاتا ہے خیر زمباوے کے رنگ میں بھی پاکستان رنگا گیا ہو تب بھی کوئی پرفارمس اتنی بری نہیں ہونی چاہیی تھی کیونکہ زمباوے پاکستان کے خلاف تھوڑا بہتر کھیل ہے آپ ان کے پہلے پانچ اگر اٹھا کر دیکھیں زمباوے کے خلاف اس پیچھ کے اوپر جہاں پر پاکستان خود ساڑ پر چھے اوٹ ہوا ہوئے وہاں پر یہ حالت ہوگی پیس اٹیک کو اتنے رن بنیں گے تو پھر سوال ضرور اٹھے گا کہ آپ کو ینگسٹر کو چانس تو ضرور دینا ہے مگر ینگسٹر کو بھی کچھ دیکھنا ہے آپ ایک طرف جیس سوال کو دیکھیں کہ پوری دنیا بھر کے جو لیجنڈز ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کا سفر اٹھا کر دیکھیں آپ سائم ایوب کا سفر اٹھا کر دیکھیں آپ ابداللہ شفیق کا سفر اٹھا کر دیکھیں آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا یہ نہیں کہ اس ایک میچ میں پاکستان کو ہار ہوئی ہے تو ہم بہت زیادہ اس میں تنقید کرنے پر آگئے ہیں اب ابھی اسٹریلیا کے خلاف جیت کے آئے ہیں مگر ہم اسٹریلیا کے خلاف ہی 3-0 سے T20 series ہار کے بھی آئے ہیں کہ یار 21 اوور کا زمبابی کو تو پتا تھا کہ 21 اوور میں ان کو رسک کر کے رہنا ہے مگر یہ توقع نہیں کری تھی کسی نے کہ یار 200 رن کے تاکم میں تمہاری اتنی ٹانگے ہو آگے پیچھے ہو جائیں گے اب یہ مت کہنا کہ بابر ہوتا تو یوں ہو جاتا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ فیڈکس کے باہر کے امیسری میکار ہے پاکستان نے جو بیٹنگ کری ہے میں آپ کو سجوا بتاؤں اس پر غصہ مجھے اس لیے کہ آپ کو بتا تھا اوور کا سکتا ہے باریش آ سکتی ہے وہ تم کہہرے دے نا بار بار کومیٹیٹر سلہ رہا تھا اسے پتا تھا وہ یہ چھارے تھا بیس آور ہو جائے میچ پورا ہو جائے درکورٹ ویس پر تو یہ فارے گے نو آور سے بول رہا تھا کہ آر باریش ہو جائے گی باریش ہو جائے گی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ایک اور الکیلاسی کو دنیا کے لیے آج ہوا پورا نہیں ہو سکا یہ جو بیٹنگ نہیں ہے اب یہ مت کہنا کہ ہم تو کوشش کر رہے تھے چھے آؤٹ ہو گا ہے کہ بیس آور کے اندر ریزوان کونسیر ڈی آر ایس کا پتا آکے وہ رکتو کی بادشاہ چڑا اگر تمہیں رسٹک کر دیا جائے کہ تمہارے زون میں بولی نہ دیکھو کیونکہ اب تم پٹک ہو چکے اور یہ درکورٹ ویس پر آپ اسی رن سے ہارے اگر یہ میچ پورا ہوتا تو یہ آٹھ سے دس آور میں جار بکتے گر گئیں آگر جوال اس نوٹا گوٹ پلیار اگنس دی کولٹی سپن ریزوان کبھی ہے پہلے ورل کپ میں ان کو بہزت کیا دوزار بائیس کے اور وہ جو سلسلہ ہے وہ رکی نہیں رہا آج بھی دیکھیں ساڑ پہ چھے آؤٹ ہیں ساڑ پہ چھے آؤٹ اور یہ دوستو چھے کو چیز کرتے کرتے سکسٹی میں چھے آؤٹ ہوگی یہ بیٹنگ ہو رہی ہے سپن کے نہ ان سے سپن کھیلی جاتی ہے نہ ان سے فاس باالنگ کھیلی جاتی ہے ان سے کھیلا کیا جاتا ہے یہ کتنے کو بڑے سپنر ہے شاون ویلیم نو ڈسوسپیکٹ ٹو دم لیکن کتنے کو بڑے نام ہے یہ اگر تم لوگوں کے جو پہلے سے کھیل رہے ہیں ان سے بھی نہیں کھیلی جاتی جو ابھی لے کے گئے ان سے بھی نہیں کھیلی گاتی تو آپ پتائیے اب یہ جو لوگ لکھتے ہیں ایک نئی رائیولری اسے 2.0 یا 2.0 چل رہی ہے تو پھر کسی کو برا منانے کا کیا حق ہے نئے پلیس ڈالیں نئے پلیس ڈالیں تو زمباوے کی ٹیم میں بھی چار پانچ ہی پرانے ہیں باقی تو انہوں نے بھی اپنے نئی ٹیم ان کی اسٹیبلش ہو رہی ہے زمباوے کی لیول پہ آپ آگئے ہیں آپ کے نئے پلیس بھی جائیں تو ان کو پرفارم کرنا چاہیے لیکن آپ کے تو نئے پلیس کے آپ پرانے کیا ساری ایک سے بڑھ کے ایک ہیں ایک طرف بارڈر گواسکر ٹروفی چل رہی ہے دوسرے یہ ہماری اشیس 2.0 چل رہی ہے وہاں پہ نیوزیلنڈ سے ہاری ہے انڈیا چلو ٹھیک ہے ہاری ہے مزاگ گڑا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اچھلا ہوتا ہے اچھلا نہیں ڈیا انہوں نے تو جا کے ہرے ہیں اسٹیلیا کو اسٹیلیا میں لپیٹ دیا ہے انہوں نے تو ان کا مور بنا دیا مار مار کے وہاں تو پرے ناد ہیں ان کے اور وہ اچھلا کے جس سے آپ کی سب کی ٹنگے کامتی ہیں انہوں نے پکڑ لیا جا کے انہوں نے اور نئے جنگسر یوں نے جا کے پکڑ لیا نیتیج شریدی وغیرہ کس طریقے سے ہرچیتراڍہ پہلا پہلا دیبیو دیبیو مہچ ہے جا کے کیسے انہوں نے وہاں پر فارم کیا اور آپ کی جو نئے جاتے ہیں وہ زمباوے بھی جا کے ٹھوس ہو جاتے ہیں جو پرانے والے ہیں وہ بھی قود فر نتنگ کریں تو کیا کریں کس کو چانس دیں تو جی وہ بڑڈرگواز کے ٹرافی میں جا کے ان کو پہنٹا لگا آپ زمباوے چلے جائیں ایک جو نئی رائیولری بن رہی ہے تو رائیولری اسی کو بولتے ہیں رائیولری کس کو بولتے ہیں دیکھے کچھ لوگ آپ کہیں گے پاکستان تو بلکل یونگ سکوار بھیجا تھا تو ہار گیا تو کیا بڑی بات ہے دیکھے اس لیے بڑی بات ہے آپ سب کو یاد ہوگا ایک دو سال پہلے تک پاکستان ہمیشہ سے پاکستان کی طرف سے جو ان کے سوکالڈ ایکسپورٹ ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ IPL میں تو اسی پیسہ ہے پیسل میں ٹیلنٹ ہے پیسل میں شائرے ٹیلنٹ پلیئر کھیلنے آتے ہیں پاکستان کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے تو آج جب IPL کا اکسن ہو رہا ہے اور جو سوکالڈ پیسل کے ٹیلنٹ جا کر جنباوی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا حالت کیا ہو رہا ہے ابھی ساٹھ میں تو چھے اگر گر گئے تھے باریس ہوا باریس اگر نہ ہوتا تو 20-25 سن پہ یہ اللہ آؤٹ ہونا ہی تھا اور ریجوان جو کھیل رہے تھے ٹک ٹک کر رہے تھے ان کا اور عیجت جانا تھا لیکن باریس نے تھوڑا بہت بچا لیا ہے باکی کہ جو میں آج ہے وہیں پہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا کہ پاکستان جو آسٹریلیا کے ساتھ جیتا تھا وہ ایک طریقے ساتھ کہہ سکتے ہو گلتی سے جیت گیا تھا یا پھر آسٹریلیا والوں کا من نہیں تھا اس لیے وہ جیت گئے تھے نہیں تو پاکستان کے ٹیم جیس حالات میں پہلے ایک دو مہینے پہلے تھا ابھی بھی وہاں پر ہے اور آگے بھی وہاں پر ہی رہے گا دوستو آج کے ٹپیک میں بس اتنا ہی آپ اس مدے پر جو بھی رائے رکھنا چاہتے ہو نیچے کونٹ بکس میں کونٹ کر کے بتائیے اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے دوستو رکھتا ہوں بہت جلد اور ایک نیو ٹپیک کے ساتھ ملوں گا نمسکار جائیں